پاک پیغمبر علیہ السلام نے انہا قربانی عادیاں بھی کوئی شرائط بیان کیتے نے کچھ کلیے بیان کیتے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اربعون قربانی کیسی لینی ہے کس رہ دی ہونی چاہیدئی ہے جنور تھی اندر کیڑا عیبتے نقص نہیں ہونا چاہیدہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جگند پیر عبدی عبیب علیہ السلام فرمادے نے اربعون لا تجوز و فی الاضاہی فرمایا چار قسم دے نقص جیڑے والا جنور جیڑے وہ قدیوی قربانی واسے جاہد نہیں جیڑے جنور دے اندر چار قسم دے اے پایا جامدیو یا چوانچو کوئی ایک پایا جامدہ وہ جنور قربان نہیں کیتا جائے گا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سننا درہ تیان دنا کا فرمادے نے اللہ اور راہو بینن اور روہا والا اللہ دے پیغمبر فرمادے نے پہلا نقصے بے اللہ اور راہو بینن اور روہا ایسا جنور جیڑا پہنگا ہے جیڑیاں اکھاں ٹیریاں نے اور ٹیرہ پن پھر زہر بھی ہوئے نظروں دے ادھی اکھاں جیڑیاں نے ٹیریاں نے پہنگا ہے اللہ دے پیغمبر فرمادے نے ایسا جنور قربانی نہیں کرنا آقا فرمادے نے والمریضہ تو بینن مارا دعا فرمایا ایسا بیمار جنور جیڑی بیماری زہر ہو رہی ہوئے واقعی یہ جنور بیمار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمادے نے ایسا جنور قربانی نہیں کرنا آقا فرمادے نے والمریضہ ایسا جنور جیڑا لنگڑا ہے اور ادھا لنگڑا پن ظاہر ہو رہی ہے لنگڑا لنگڑا کے چلدہ پہ زخم لگ گیا ساٹھ لگ گئی ہے جنور لنگڑا ہو گئی ہے بے سک آخری دن تو ایک دن پہلے ہی لنگڑا ہو گئی ہے قربانی تو پہلے پہلے پہ کہیے اندھر نا جی نیت کی تھی ہے منی یہ جان دیو کر دیو خیر سے لے نہیں نہیں اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے جڑی شرط بیان کی تھی یہ قربانی دے این وقت تکرا اوہ جنور بلکل انا اہبا تو پاک انہوں سیدہ ہے اللہ اللہ اور کوئی اگر زخم لگ جائے زخم لگ گیا لیکن لنگڑا پن ظاہر نہیں آیا فرمایا ایسا جنور جیڑا مہدے سیمدے نہ دی قربانی لگ زگد ہے لیکن اگر وہ دیا اللہ تاہر ساٹھ لگ گئی ہے اور لنگڑا لنگڑا کے چلدہ پہ ایسا جنور قربانی نہیں کیتا جائے گا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا والکسیر اللہ تیلات ان کی فرمایا ایسا جنور بھی جیڑا انتہائی کمزور ہے جیڑا لاغر ہے جیڑے گوڑیاں دی اندر آجنا جیڑیاں دی اندر گوڑا ہی موجود کوئی نہیں کمزور تھے لاغر جنور جیڑا ہے اللہ دے پیغمبر فرما دینے وہی قربانی نہیں لگے گا اللہ اللہ جناب جہالت دی اندر اے مشرق لوگ جیڑے نے اونا دے جدو جنور نہیں سن بچیا کر دے اونا دیا مختلف رسما سن اونا دی اندر ایک رسم ایسی کہ اپنے جنوران دے کان کٹ دیا کر دے سن یا درمیان دے اندر سرا کر دے یا ایک سیٹ تو چنکرا رہ کے کٹ دے دے سن درمیان چو چیر دے دے سن بوتاں دے نام تے کہ اے جناب بوتاں دے نام تے نو وقف کر دیتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے یا بوتے اے بھی حفاظت کرنگے اللہ دے پاک پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ایسا جنور جیدہ چن آج جیدہ کان جناب چنکرا کٹ دیا ہے یا درمیان چو چیرے آگئے آوے یا کسے دن آب غیر اللہ دے نام تے دے کان چو سرا کر دیتا گیا ہے ایسا جنوری قربان نہیں ہوئے گا قربانی نہیں لگے گا ہاں البتہ ایسا ہندہ بے اب جیدہ کان کٹے ہندے پتا لگ دے سدہ سدہ کٹے آگئے گا کوئی جنور جیدہ نے او چردیاں کنڈا لگنل اگر او نا دا کان زخمی ہویا ہے اور او دا نسان بنیا ہے او ایسا جنور اس رد اندر نہیں آگئے جیدہ سپیسلی طور تے کان کتریا گیا ہے کٹیا گیا ہے گول سرا کیتا گیا ہے اے غیرولادی طرح منصوب کیتے جا ہندہ نے پہلے لوگ گتہ دے نامتے کر دے سن ان مزارہ دے دربارہ دے نامتے لوگ کر دے نے اللہ دے پاک پہ ہم بھرلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا جنور بھی قربانی نہیں لگے گا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عدیس دن در جیدہ جنور دا سینگ ٹوٹ گیا ہوئے او دا حسن ختم ہو گیا ہوئے ایسا جنور بھی جیڑہ او بھی قربانی نہیں لگے گا آئیے ذرا اگلی گل میں دوسنا چاننا مل